بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 164 ڈسکس کریں گے موڈیول 164 ہے رگارڈنگ اپی آئیز فور ایس آئی ڈیویوز ایس آئی ڈیویوز ہم نے دیکھا تھا سلم ریڈ رائٹ کنسٹرکٹس ہیں یہ کیوں پریفرابل ہیں اس لیے کیونکہ یہ لائٹ ویٹ ہے بہت کم پروسسنگ ریکوائر کرتے ہیں آگے سے کسی قسم کا اپی آئی کرنل کا کنسٹرکٹ جو ہے اس کو نہیں یوز کرتے ہیں بہت کم پروسسنگ کے اندر آپ لاک کر سکتے ہیں اپنے آبجیکٹس کو اور اس کے علاوہ اس کے اندر ڈیول موڈز ہیں ایک ایک اکسلوسیب موڈ ہے اور ایک شیئرڈ موڈ ہے تو اگر آپ نے ایس آئی ڈیویوز کو استعمال کرنا ہے آف کورس جس طرح کہ دوسرے کنسٹرکٹس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کیا یوز کرتے ہیں ای پی آئیز یوز کرتے ہیں تو ایس آئی ڈیویوز کو استعمال کرنے کے لیے بھی سیٹ آف ای پی آئیز ان کے ساتھ اسوسیئیٹڈ ہیں آپ ان ای پی آئیز کو کال کر سکتے ہیں ان کی مدد سے آپ ایس آئی ڈیویوز کو ایکسس کر سکتے ہیں یہ ای پی آئیز کیا ہیں ان کو دیکھتے ہیں سب سے پہلی ای پی آئی ہے انیشیلائز ایس آئی ڈیویو لاک یہ ایک ایس آئی ڈیویو لاک کو انیشیلائز کرنے کے لیے یوز ہوگی یہاں پہ پی ایس آئی ڈیویو لاک کی ٹائپ ہے جو کہ اس کو پاس کی گئی ہے پی ایس آئی ڈیو لاک جو ہے that is pointed to a ایس آئی ڈیو لاک دوسری ای پی آئی ہے acquire srw لاک shared یہاں پہ آپ موڈ specify نہیں کرتے ہیں بلکہ دونوں موڈ کے لیے الگ ای پی آئیز ہیں یہ والی ای پی آئی جو ہے یہ shared موڈ کے لیے use ہو رہی ہے acquire srw لاک shared جو ہے یہ ایک srw لاک acquire کرے گی اور کونسے موڈ کے اندر acquire کرے گی shared موڈ کے اندر acquire کرے گی تو اس shared mode کے اندر جب اس نے acquire کیا تو اس case کے اندر کئی ساری threads جو ہیں اس lock کو use کر سکیں گی اور shared pattern پہ وہ اس کے اندر پڑھا ہوا data جو ہے اس کو access کر سکیں گی similarly اس کی جو بالکل inverse ہے api that is release srw lock shared اور shared اس لیے ہے کیونکہ یہ shared mode میں ہوگا کئی ساری threads جو ہیں at a time جو ہے انہوں نے اس lock کو acquire کیا ہوگا اور پھر بعد میں اس lock کو release بھی کریں گی تو دوسرا ہم نے mode جو ہے وہ دیکھا تھا exclusive mode ہے تو exclusive mode کے لیے ایک نئی set of api's ہیں acquire srw lock exclusive اور release srw lock exclusive اس case کے اندر acquire srw lock exclusive سے اگر آپ نے ایک srw lock acquire کیا ہے تو وہ exclusive mode کے اندر ہوگا جب exclusive mode کے اندر ہوگا تو اگر ایک thread نے یہ lock acquire کیا ہویا ہے تو دوسری کوئی thread اس lock کو acquire نہیں کر سکے گی جب تک کہ یہ اس کو release نہیں کر دیتی release کرنے کے لیے یہ call کرے گا release srw lock exclusive ان تمام api's کے علاوہ ایک اور بھی api یہ ہے جو کہ use ہوتی ہے for srw locks وہ ہے sleep condition variable srw یہ condition variables کے ساتھ یہ api use ہوگی جس کا استعمال ہم آگے جا کے کریں گے srw exclusive mode اس کے ہمیں فائدہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو exclusive mode کے اندر بھی آپ use کر سکتے ہیں اور اس کو shared mode کے اندر بھی use کر سکتے ہیں جبکہ جو دوسرے آقپس constructs ہیں جیسے کہ critical section ہے اور mutex ہیں ان دونوں کو آپ صرف exclusive mode کے اندر استعمال کر سکتے ہیں اس کو shared mode میں استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے مزید optimization کی جا سکتی ہے مزید overheads کو reduce کیا جا سکتا ہے ایک تو اس کے lightweight ہونے کی وجہ سے overheads کو reduce کیا جا رہا ہے اور دوسرے اس کے shared mode کی وجہ سے بھی آپ certain amount of overheads جو ہے ان کو reduce کر سکتے ہیں اگر ایک کوئی ایسی thread ہے جس نے صرف shared data کو read کرنا ہے تو اس case میں آپ shared mode کے اندر srw lock get کریں گے جب آپ کو confirm ہوگا کہ اس نے اس data کو change کرنا ہے data ہے جو shared ہو رہا ہے among different threads لیکن آپ کی ایک thread ہے جس نے صرف اس data کو read کرنا ہے اور وہ data کسی اور thread نے write کرنا ہے جو write کرنے والی threads ہیں وہ اس کو exclusive mode کے اندر use کریں گی لیکن جو read کرنے والی thread ہے وہ اس کو shared mode کے اندر access کریں گی shared mode کے اندر جو اس کو access کر رہی ہیں ان کو کیا advantage ہے ان کو wait نہیں کرنا پڑے گا کہ جب ساری write کرنے والی threads اس کو write کر لیں تو تب اس کو وہ resource available ہو تب اس کو data available ہو تو ان کا جو wait time ہے وہ reduce ہو جائے گا optimization جو ہے وہ اس طرح سے increase ہو جائے گی اور of course دوسرا جو اس کا advantage ہے وہ یہ کہ کیونکہ یہ lightweight ہیں تو اس کو invoke کرنے کے لیے اس کی API اس کو use کرنے کے لیے جو overheads ہیں وہ بھی بہت minimal ہیں